بسم اللہ الرحمن الرحیم اس صورت کے مطالق جیسے ایک روایت میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی نازل ہوتی تھی تو مکھیوں کے بھنبناہت کی آواز آتی تھی جیسے شہد کی مکھییں بھنبناتی ہیں وہ ایسی آواز آتی تھی ہم سمجھ جاتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے ایک مرتبہ اسے ہی ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم تھے کہ مکھیوں کی بھنبنات کی یعنی وحی کی آواز محسوس ہوئی تو فرماتے ہیں کہ ہم رک گئے کہ سنتے ہوئے جائیں کہ نئی وحی جو آئی ہے وہ سنتے ہوئے جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو جب یہ وحی کی قیفیت ختم ہوئی تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ روح ہو کر بیٹھ گئے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑی اور وہ جو دعا پڑی دعا جو ہم فرماتے ہیں اللہم مزیدنا ولا تنقصنا اللہم آثرنا ولا تؤثر علینا اللہم آتنا ولا تحرمنا اللہم مزیدنا ولا تنقصنا اور اسی طریقے سے اللہم مردنا عنا وردنا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یا اللہ ہم کو زیادہ فرما کمیمت فرما ہمیں عطا فرما محروم نہ فرما ہم کو ترجیح دے دوسروں کو ہم پر ترجیح نہ دے یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہم کو بھی اپنے سے راضی کر لے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی دعا فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آج مجھ پر ایسی دس آیتیں نازل ہوئی ہیں جو کوئی مکمل طور پر ان پر عمل کر لے وہ سیدھا جنت میں جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سورہ مؤمنون کی ابتدائی آیتیں ہیں قَدَفْ لَحَلْ مُؤْمِنُونَ الَّذِينَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَهُمْ عَنِ الْلَغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَهُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِضُونَ یہ دس آیتیں جو ہیں اس کے مطالق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر اگر کوئی عمل کر لے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا یہ کتنی بڑی بات ہے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب صحابہ اکرام میں سے بازنے نبی پاک علیہ السلام کی عادات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کے مطالق سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہی جو آیتیں ہیں سور مومنون کی قدف لح المومنون اللذین ام فی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکچر اللہ نے پیش کی ہے کہ ایک مومن کو کیسے ہونا چاہیے مومن کے اندر کونسی خصوصیات ہونی چاہیے ایک تو سب سے پہلے اس میں جو بات بتائی اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تو بتایا کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے اور یہاں اللہ تبارک و تعالی نے بہت مختصر سا لفظ استعمال فرمایا افلح یہ فلاح کا لفظ جو ہے بہت مختصر چھوٹا سا لفظ ہے تین چار لیٹرز پر مبنی ہے لیکن یہ کہ بڑا جامع لیٹر ہے بڑا جامع لفظ ہے اس کے اپنے اندر بہت سی چیزیں رکھتا ہے یعنی فلاح اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کو ہر خوبی مل چکی ہو اس کی ہر مراد پوری ہو چکی ہو ہر خواہش اس کی پوری ہو چکی ہو اور اس سے ہر تکلیف دور کر دی گئی ہو کسی قسم کی کوئی تکلیف کوئی گزن کوئی نقصان اور کوئی حرج اس کو لائق نہ ہو اس کو کہا جاتا ہے فلاح یہ جو چھوٹا سا لفظ ہے آپ اندازہ لگائیے جب یہ لفظ ہم سنتے ہیں اور اس کے معنی پر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا یقینی طور پر کہ یہ کامیابی کسی کو اس دنیا میں نہیں مل سکتی اس دنیا میں یہ کامیابی کسی کو بھی نہیں مل سکتی وہ چاہے وہ اپنے وقت کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی تمام خواہشات پوری ہو جائیں یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اس دنیا میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کسی کے بھی ساتھ تو اسی لئے فرمائے کہ اصل کامیابی اصل فلاح جو ہے وہ مومن کوئی ملے گی اور وہ وہاں ملے گی قد افلح المؤمنون اللہ تبارک و تعالی نے ان کی کامیابی کا اعلان فرما دیا قد افلح المؤمنون الذینہم فی صلاتہم خاشعون اس میں پہلی صفت اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشو اختیار کرتے ہیں نمازوں میں خشو اختیار کرتے ہیں اپنی نماز کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے نماز کو اس طرح پڑھا جائے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیفیت بیان فرمائی ہے ان تعبد اللہ کا انک تراہ یعنی ایسے نماز پڑھو ایسے اللہ کی عبادت کرو جیسے کہ تم اللہ کو دویکھ رہو ہو اور اگر تم سے یہ نہیں ہو سکتا ہے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاه فَإِنَّهُ يَرَاقْ اور اگر تم اللہ تبارک و تعالی کو نہیں دیکھ رہے ہو تو یہ تو کم از کم خیال کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور یہ جو کیفیت ہے یہ کیفیت صرف نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے اس کو یاد رکھنا یہ کیفیت صرف نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے یہ کیفیت تو گویا کہ نماز کے ذریعے سے ہماری پوری زندگی بنائی جاتی ہے یہ جو نماز جو ہے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے فوکس کروایا جاتا ہے کہ بہت دیکھو تمہیں فوکس کر کے اس وقت کیا کرنا ہے کہ جہاں دیکھنے کا حکم ہے وہی دیکھنا ہے اور جو چیز زبان سے کہنے کا حکم ہے وہی کہنا ہے اور جس چیز کی طرف توجہ کرنے اسی کی طرف توجہ کرنا اس سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہوگی نماز کے اندر تو یہی کیفیت ہماری نماز کے باہر بھی ہو جائے یہ اصل مقصد ہے نماز کا یعنی یہ نہیں کہ صرف آئے ہم حاضری لگائیں اور چلے جائیں یہ مقصد نہیں ہے اللہ کا نماز جو ہے نا یہ صرف اس لیے نہیں ہے آج تو ہم صرف نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارے سر سے اتر جائے ایک بوجھ ہے ایک قرض ہے ہم پر کہ یہ اتر جائے بس جیسے تیسے بھی ہوا کبھی ہماری تو تحارت بھی سہی نہیں ہوتی وضو کا بھی ہمارا جو نا بڑا مسئلہ جیسے کہ ابھی ایک میرے بزرگ فرما رہے تھے کہ بھئی جیسے کہ اعتقاف کے دوران جیسے انہوں نے دیکھا تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ بھئی بہت سے لوگ جو وضو کرتے ہیں ان کے پوری کونیاں تک نہیں دلتی ابھی کی بات کر رہا ہوں میں ٹونی سیونٹین کی اعتقاف میں جو ہے نا میرے بزرگ تھے وہ بتا رہے تھے بڑی تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو دیکھ کے کہ وضو تک صحیح نہیں ہوتا ہمارا اور اس پر بہت تفصیل سے میں بات کر چکا ہوں بارہا بات کر چکا ہوں کہ یہ چیز شروع ہوتی ہماری تحارت سے تحارت ہی ہماری اگر صحیح نہ ہو اور اگر ہم ایسے بیٹھیں اور فوراں پانی دال کے اٹھ جائیں تو ہمارے آپ کھڑے ہونے کے بعد قطرے نکلیں گے آپ کی نمازی نہیں ہوگی یعنی ہم کو اس چیزوں کی توجہ کرنی پڑے گی ان چیزوں کو سیکھنا ہوگا یہ چیزیں سیکھنی پڑے گی کہ تحارت کیسے لی جاتی ہے ہم اپنی صفائی کیسے کریں اسلام نے یہ سکھایا ہے آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں بتائی کفار کو جب یہ معلوم ہوا تو ان لوگوں نے مذاق اڑایا کہ تمہارا رسول یہ بھی سکھاتا ہے یعنی اپنی صفائی کیسے کرتے ہیں تم ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد یہ بھی سکھاتا ہے تو صحابہ نے فخری انداز میں کہا ہاں ہمارا نبی ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے جیسے باپ اپنی اولاد کو سکھاتا ہے کہ کیا کیا کرنا ہے کیسے دھونا ہے کیسے صفائی کرنا ہے ہمارا نبی ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے اگر ہمیں تحارت ہی نہ آئی تو پھر ہم نماز کیا پڑھیں گے ہماری نمازوں کا کیا بنے گا اور پھر وضو وضو کے اندر بہت جلدی کرتے ہیں بہت سو کو دیکھا آپ کو میں بتاؤں میں یہ اپنی بات بتا رہا ہوں کہ جب میں وہاں جاتا ہوں وضو خانے میں تو کسی طرف دیکھنے ہی نہیں چاہتا کہ میرے بازو کون بٹھا ہے وضو کر رہا ہے کہ یہ غسل کر رہا ہے کیا کر رہا ہے مجھے کچھ سے سروکاری نہیں کیوں کہ اگر آپ دیکھیں کہ مجھے کیا بتا رہے ہیں میں اتنے سالوں سے وضو کر رہا ہوں بچپن سے وضو کرتا رہا ہوں آپ مجھے وضو سکھا رہے ہیں یعنی یہ غور کرنے کی بات ہے یہ انتہائی قابل غور چیز ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے نا زندگی کا ایک اہم ترین حصہ ہے مومن کی ایمان کے بعد جو اصل چیز جو کوئی ہے تو پھر وہ صرف نماز ہے اسی لئے بار بار نماز کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذکر نہیں فرماتے ہیں بلکہ فرمائیں نماز کی قولیٹی چاہیے نماز قولیٹی والی چاہیے یا ہماری نماز نہیں چاہیے کہ بس جو آئے جو جو تھونگے مارے اور ہم چل پڑے بس یعنی اس سے کبھی بھی ہماری زندگی میں فرق نہیں پڑے گا کیوں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں نماز کے اندر تو وہ تاثیر ہے نماز کی صفت تو وہ ہے کہ وہ آپ کو گناہوں سے روک دے کیوں جیسے ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نماز کے اندر ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور ہمیں اس وقت سور فاتح پڑھنی ہے اور اس کے بعد ہمیں یہ سورت پڑھنی ہے اور نماز میں ہمیں صرف یہی پر دیکھنا ہے تو نماز کے باہر کے اگر آپ کی زندگی ہو تو پھر آپ کو اب نماز میں مزہ آئے گا یہ جو ہماری نمازوں میں دل نہیں لگتا کیوں کیونکہ نماز کے باہر کی زندگی ہم جیسے چاہے ہم منمانی گزارتے ہیں تو ہم اگر یہ چاہے کہ پانچ منٹ کے اندر سب کچھ آ جائے نماز کے حد تک سب کچھ جمع ہو جائے نہیں ہو سکتا جو ہم باہر کریں گے جس طرح کی چیزیں باہر ہوگی وہی ہماری نماز میں ہوگی اور جو ہم نماز میں کریں گے وہی باہر کریں گے یہ کنکشن ہے اس کے ساتھ کیوں رکھا ہوگا اللہ تعالیٰ نے پانچ مرتبہ سوچے تو صحیح ذرا کر صبح کروا لیتے شام میں کروا لیتے کافی تھا دن میں پانچ مرتبہ کرواتے ہیں اللہ تعالیٰ یہی کہ انسان کے اوپر غفلت تاری ہو جاتی ہے تھوڑی تھوڑی دیتے کے آدمی بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ طرف پھر اپنے پاس بلاتے ہیں بھئی تجھے یاد ہے تو مسلمان ہے تو اللہ پر یقین رکھنے والا ہے تو نماز پڑھنے والا آدمی ہے اور تجھے نماز والی زندگی گزارنی ہے اور اپنی زندگی کو نماز والی زندگی بنانا ہے یہ اصل مقصد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں بار بار اگر ہماری اس طرف توجہ ہی نہ ہو اور ذرا بھی ہم اپنی نماز کو امپروف کرنے کی طرف توجہ نہ دیں اور سالہ سال گزرتے جائیں زندگی گزرتی جائے اور اللہ کے پاس بھی ہم پہنچ جائیں تو کیا جواب دیں گے ایک روایت میں آتا ہے کہ بھئی ایک آدمی ہے کہ بھئی نماز پڑھتا ہے ساٹھ سال تک نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی کوئی نماز قبول نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیوں فرما رہے ہوں گے کتنی چیزیں ہیں نماز کے ساتھ کنکٹڈ کتنی چیزیں ہیں کتنے ریکوائرمنٹس ہیں اس کے اللہ فرماتے ہیں نماز میں خشو بہت ضروری ہے اگر آپ یہ اندازہ لگائیں کہ کتنے ائمہ اسے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ خشو کے بغیر نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی جیسے کہ اگر آپ نماز میں صرف آتا نہیں پڑھتے یا نماز میں اگر اور کوئی کام نہیں کرتے جو ضروری ہے وہ فرماتے ہیں بلکل ایسا ہی اگر نماز میں خشو نہ ہوا تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی اور اس کے بعد فوری جو آیت اللہ نے فرمائی یہ فرمائی یہ خوبصورتی ہے اسلام کی کہ مومن اس کے پاس زندگی میں اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنا وضائے کرے کہیں پر مومن کی زندگی تو لگی بندی ہے اس کے ہر چیز کننکٹڈ ہے ایک کے ساتھ دوسری دوسرے کے ساتھ تیسری اس کو وقت ضائے کرنے کے لئے اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے والذین همانی لغو معردون اللہ فرماتے ہیں کہ بیکار کاموں سے دور رہتے ہیں لغو کاموں سے وہ دور رہتے ہیں اب یہ لغو کاموں سے نہیں لغو باتوں سے لغو کاموں سے اور اپنی زندگی اپنے اوقات کیسے گدارے جاتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے فوری بات ذکر فرمایا مفصلین یہاں پہ فرماتے ہیں کہ ان کا کنکشن بھی ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیوں ان دونوں کو فوراً ایک کے ساتھ دوسرے کے ساتھ ذکر فرمایا فرمایا کہ تم نماز میں خوشیو چاہتے ہو تو یہ لغو جو چیزیں ہیں زندگی میں ان کو نکالو لغویات کو ہٹاؤ بیکار چیزیں ہیں بیکار چیزوں سے کیا مراد ہے جن سے نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ ایسی چیز اگر آپ کوئی ایسا کوئی کام کر رہے ہیں آپ فیزیکل کوئی کام کر رہے ہیں ایکسرسائز کر رہے ہیں یا کوئی ایسا کام کر رہے ہیں آپ فیزیکل یا گھر کی صفائی کر رہے ہیں یا کوئی ایسا کام آپ جس کا کوئی کام کر رہے ہو کنسٹرکٹیو کوئی کام ہو رہا ہو تو پھر وہ کام ہے یا کھڑے کھڑے ایسی جو ہے نا منتق بازی چل رہی ہے گھنٹوں گپ شپ چل رہی ہے یہ لغو میں آتا ہے یہ لغو میں آتا ہے ٹی وی کے سامنے چپک جانا یہ بھی لغو میں آتا ہے نیوز کے سامنے چپک جانا یہ بھی لغویات میں نیوز کی حد تک ہی رکھے ہیں اب تو ہمارا وہ چسکہ بن گیا ہے ایک نشہ ہو گیا آدمی ہٹتا ہی نہیں یہ نیوز کے پاس سے بھی ایک چینل سے دوسرا چینل دوسرے چینل سے تیسا چینل پتہ نہیں یہ کیا کہتا ہے اچھا دیکھتے ہیں یہ چینل کیا کہتا ہے یہ لوگ کیا کہتے ہیں انہوں نے کیسے ریپورٹ کی کیا فرق پڑتا ہے کیا فرق پڑ جاتا ہے بھائی نہیں اس سے یہ واقعی اس سے بھی ہمیں دور ہونا ہوگا اور سوشیل میڈیا نے تو رئی سے ہی قصر پوری کر دی ہماری واتس اپ نے تو بس جو ہے جو کچھ بھی رئی سے ہی قصر تھی وہ پوری ہو گئی یہ سوچنے کا مقام ہے اور اس سے دور ہونے کی ضرورت ہے ہمیں یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا دجالی فتنے کئی قسم کے ہیں اور ان میں سے یہ بہت بڑا فتنہ ہے ہمارے پاس سیل فون کو جو واقعی نام دیا گیا اس کو ہیل فون یہ جو سمارٹ فون جو ہے جب سے سمارٹ فون آئے لوگ سمارٹ ہونا چھوڑ دئی اتنے بے وقوب بن گئے کہ سب ساری سمارٹ نے فون میں آگئی ہر چیز اسی میں آگئی اب ہم اللو بنے دیکھے رہتے ہیں اور جو ہے نا آج دیکھیں آپ دنیا میں صرف کون سا آدمی سر اٹھا کے چل سکتا ہے کوئی بتا سنے آپ لوگ سوٹلس صرف وہی سر اٹھا کے چل سکتا ہے جس کے پاس یہ وہ معاملہ بالکل وہی ہے یہ سب لغویات ہے اگر آپ نے کوئی کھینچ رہی ہے ہم کو ہم کو اندازہ بھی نہیں ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری ضروریات زندگی ہو گئی اب یہ ضرورت ہو گئی ہے اس کو آپ کٹ کر کے دیکھیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہی صحیح تھوڑا تھوڑا اور ایسے ہی ہوگا قدم با قدم چھوٹے چھوٹے بی بی سٹپس آپ کو لینے ہوں گے تب ہی جا کے انشاءاللہ اصلاح ہوگی اور ہم جو ہے نا کہیں نہ کہیں پہنچیں گے اور اگر نہ بھی پہنچ سکے تو اللہ تعالیٰ اتنا تو دیکھیں گے کہ وہ اس نے شروع تو کر دیا تھا کوشش تو اس نے شروع کر دی تھی ٹھیک ہے نہیں پہنچ پایا کوشش تو اس نے شروع کر دی تھی اللہ تعالیٰ اسی پر ہماری مغفیت کا فیصلہ کر دیں اللہ تعالیٰ نے اس میں اور بھی صفات بیان فرمائی ہے آگے میں چلتا ہوں یہاں پہ بیچ میں ایک آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے یہ آیت بڑی زبردست آیت ہے اللہ تعالیٰ انبیاء کو فرماتے ہیں رسولوں کو یہ فرماتے ہیں یہ کیا فرمایا کلوب ان الطیبات کھانے پینے میں اچھی چیزیں حلال چیزیں طیب چیزیں اس کے کھانے کا احتمام کرو اور اس کے بعد فرمایا وعملو صالحہ اور اس کے بعد فرمایا کہ اچھے عمل کرو مفسرین نے یہاں بھی اس کا تعلق بیان کیا کہ یہ کیوں فرمایا فرمایا کہ جو آپ کھائیں گے جس طرح کی چیزیں کھائیں گے ویسے ہی عامال ہم سے سرزد ہوں گے جس طرح کی چیزیں ہماری پیٹ میں جائیں گی اسی طرح کی ہمارے خیالات بنیں گے جو ہمارے خیالات ہوں گے وہی ہمارے جو ہے نا چیزوں کو یقین بنتا جائے گا اور جس چیز پر آپ کا یقین ہوگا اسی طرح کی عامال آپ سے ظاہر ہوں گے یہ کنکشن ہے اس کا یہ جو ہے نا ہم بہت سی مرتبہ کوششنے خیال بھی نہیں کرتے باہر سے کوئی چیز خرید لیا کبھی کئے خرید لیا کبھی یہ خرید لیا کہ اس میں کیا ملا ہوا ہے کیا نہیں ہے کہتے ہیں بھئی اب یہ سب ان چیزیں میں کون پڑے گا ان باریکیوں میں کون پڑے گا بھئی بحیثیت مسلمان آپ کو ان باریوں کو کوئی دیکھنا پڑے گا ہم نے کمیٹمنٹ کیا اللہ تعالیٰ سے ہمارا ایک کمیٹمنٹ ہے اللہ تعالیٰ سے ہم حرام سے دور رہیں گے اور ہم صرف حلال اپنے اندر کنزوم کریں گے یہ اللہ سے ہمارا کمیٹمنٹ ہے یہ نہ سمجھے کہ ہم اس کو ایزی لے لیں کہ جو چاہے جو ملا وہ پیٹ میں ڈال لے جہاں سے آ جائے پیٹ میں ڈال لے یہ معاملہ اس کو بہت ہی سیریس معاملہ ہے اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی کب سے ہم دعا کریں دعا قبول نہیں ہوتی اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی جو ہے نا یہ پراغندہ بال ہوتا ہے اور وہ لگتا ہے حالت اس کی ایسی ہوتی ہے اور یا ربی یا ربی کہہ ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتے ہیں کیوں اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَدْنَا يُسْتَجَابُ الْحَقْسُ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی مَأْكَلُهُ وَحَرَامُ وَمَشْرَبُهُ وَحَرَامُ اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہماری دعائیں اور ہماری عبادتیں قبول ہونے کا تعلق ہم کیا کھاتے ہیں کتنی سیریس چیز ہے ادھرہ سوچے آپ ہم اللہ کے سامنے روتے بھی ہیں گڑ گڑاتے بھی ہیں تاجد میں بھی روتے ہیں اور اپنا اوقات میں بھی روتے ہیں لیکن لگتا ہے کہ کوئی اثر نہیں ہو رہا ہماری دعاوں کا ان سب چیزوں پر غور کرنا ہوگا جیسے میں نے کہا نا باہر کی زندگی آپ کی جو ہوگی وہی مسجد کے اندر کی زندگی اور جو مسجد کے اندر کی آپ کی زندگی وہی باہر ہونی چاہیے اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے یا ایوہر رسول قلوبین الطیبات وعملوا صالحہ اور آگے جو ہے پھر میں آپ کو ایک اور آیت کی طرف توجہ دلاؤں گا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمائے کہ دعا کرو اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں من حمزات الشیاطین شیطان کے دھکوں سے حمزہ کے معنی آتے ہیں دھکے دینا اور اس کو اپنی طرف اور پیچھے سے آواز دینے کے معنی میں آتے ہیں اور اسی طریقے سے اس کا بہکانا اور اس کے کچھو کے لگانا یہ تمام چیزیں اس کے معنی میں آتے ہیں اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ شیاطین میرے پاس پہنچیں میرے پاس حاضر ہوں یہ جو میں آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا کہ یہ جو ہم بہت سے مرتب کمپلین کرتے ہیں کہ کبھی پیچھے سے آواز آ رہی ہے یہ آیت جو اس کے لئے بہت پرفیکٹ آیت اسی آیت کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو نین نہیں آتی تھی انہوں نے اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ علیہ وسلم مجھے نین نہیں آتی یعنی رات کے بعد جب سونے کے لئے لیڑتے ہیں تو نین نہیں آتی جیسے کہ ابھی بہت سے لوگوں کی بات سننے میں آتی جب لیڑتے ہیں سونے کے لئے لیڑتے ہیں تو جو کوئی کہتا ہے کہ کہیں سے آواز آ رہی ہے کسی کے باتیں کرنے کے آواز آ رہی ہے کہیں 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 لڑنے کے آواز آ رہی ہے اور جب اٹھ کے جا کے دیکھتے ہیں کہ والدین نے بلائے تو نہیں ہے کسی نہیں بلائے وہ تو بات نہیں کر رہے وہ تو سو رہے پھر آواز آ رہی ہے یہ اس طرح کی جو ساری چیزیں ہیں یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اس میں نازل فرمائی ہے اور یہ قرآن کی آیت ہے اس کو آپ پڑھیں تو اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درد خالد بن ولید کو یہ آیت بتائی اور اس کے ساتھ دعا سکھ لائی یہ دعا اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ یہ دعا پڑھ لیا کرو حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں جب سے میں نے اس دعا کا احتمام کیا وہ میری شکایت ختم ہو گئی یہ نسخیں ہمارے پاس موجود ہیں حدیثوں میں موجود ہیں ہم ادھر و ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں یہ تعویز لے لیں وہ تعویز لے لیں فلانے کے پاس میں اللہ کی تعویز اس کی ضرورت نہیں ہے یہ سب چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی ہیں اور آگے یہ ختم کرنے سے پہلے ایک بات اور اس میں اس صورت میں بڑی اہم ہے اس کو انشاءاللہ اسی پر میں بات ختم کروں گا کہ اس سے یہاں سے لے کے آخر صورت تک یعنی یہاں پہ چار پانچ آیتیں ہیں یہ ان آیتوں کے بارے میں بڑی زبردست جو ہے وہی بات ہے ہمارا علاج ہے ان آیتوں کے اندر بھی ان آیتوں کے اندر بھی ہمارا علاج ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ عدد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایک آدمی کو ایسے آدمی کو لائے گیا بڑا سخت بیمار تھا سخت قسم کا بیمار تھا کب سے اس کی بیماری چلی آ رہی تھی تو جہاں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ ان کو پتا چلا تو آپ نے جو ہے نا یہ آیتیں پڑھ کے اس کے کان میں پھوک دی تو فوراں اچھا ہو گیا فوراں اچھا ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبداللہ تم نے کیا پڑھا تم نے پڑھا کہ یا رسول اللہ پر پڑھ دی جائیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے یعنی اتنا پاور ان آیتوں کے اندر ہے اور آپ کو بتایا تھا میں نے کہ جو منزل کی جو میں نے بات کی دی یہ سب آیت میں اس کا حصہ ہے یہ آیتیں بھی جو نا افراد سے بھی تم والی آیتیں یہ اس کا حصہ ہے اسی منزل کا حصہ ہے یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو اپنی زندگی میں آپ شامل کریں اور اس کے معنی بھی پڑھیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تفسیر کا اعلان کرنے کے لئے لوگ بار بار کہہ رہتے ہیں بھئی سنڈیز کو جو ہے نا تفسیر ہوتی ہے ٹوپ تھرٹی سے جو ہے ون تھرٹی تک ایوی سنڈی لانگ ویکنڈ پر چھٹی ہوتی ہے باقی اس کے علاوہ جو ہے سلام علیکم